دگری بنگلہ مختلف راستے استعمال کیے جا سکتے ہیں جس میں سے ہم نے استعمال کیا پیرنگلی کا راستہ ابھی ہم نے یہ ارنوئی سے تھوڑا آگیا کہ عزیز آباد سے لیفٹ سائٹ پر ٹرین لیا ہے ابھی ہم پہنچے کے بڑا ہوتر وہاں سے پھر دو راستے ہیں ایک آپ کو رائٹ سائٹ سے لے کے جاتا ہے پھلکوٹ کے ایریاں سے جبکہ ہم نے لیفٹ سائٹ سے جانا ہے جو ہمیں پیرنگلی لے کے جائے گا جہاں سے ہم نے ٹریک آغاز کرے گے اگر ہم کانٹینیو کرتے ہیں گلی روڈ پہ تو ہم وہاں سے ٹریک کر سکتے تھے اے وائے بیرہ جانی تو وہ ایسے پھر کرتے رہتے ہیں ہم کافی زبادر جب ہم نے کا چینج کرتے ہیں جب آپ بڑا ہوتر پہنچتے ہیں تو جیسا کہ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ یہاں سے آپ دو راستے استعمال کر سکتے ہیں پھلکوٹ والا راستہ شارٹ لیکن سٹیپ اور مشکل ہے اس کے مقابلے میں بیرنگلی والا راستہ تھوڑا لمبا لیکن آسان ہے ابھی ہم بیرنگلی والی سائٹ پہ جا رہے ہیں دگری پر لے جانے کے لئے بیرنگلی سے چھانے ہم اپنے ٹریک آغاز کریں گے بڑا ہوتر سے لوئر بیرنگلی تک روڈ کی حالت کافی اچھی ہے جبکہ اس کے بعد اپر بیرنگلی تک پہنچنے کے لئے روڈ کی حالت تھوڑی خستہ ہے اس وقت آپ وہ ٹریک دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو ٹھنڈیانی سے بیرنگلی تک پہنچاتا ہے یہ ٹریک آپ کو بیرنگلی ریسٹ ہاؤس کے پاس پہنچائے گا اس کے بعد ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہماری ٹیم ڈگری بنگلہ جانے کے لئے تیار تھی بیرنگلی سے آپ کو اپنا سمان لادنے کے لئے بہ آسانی خچر مل سکتے ہیں یہ سامنے موسا کا مسالہ نظر آ رہا ہے اور وہ سامنے مکڑا پیک ہے ہم آہستہ آہستہ بیرنگلی گاؤں سے جنگل کی طرف روانہ ہوئے پارش راڑ ہو گیا ہے ہم نے اپنے سفر کو جاری رکھا بھائی یہ زور بھائی جارہے ہیں بارش تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور اس نے کرکٹ کے کھلاڑیوں کو اپنے گھروں کی طرف واپس روانہ کر دیا یہ سامنے تھنڈیاں نہیں آپ کو نظر آ رہی ہے تھوڑے دیر کے لیے بارش رکھی ہے ابھی دوبارہ تھنڈ کافی زیادہ ہو گئی ہے اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے فورکاسٹ میں بارش بلکل نہیں تھی لنچ ٹائم ہے بارش کے بعد کافی دیر تک اولے برستے رہی ان اولوں سے بچنے کے لیے ہم نے راستے میں ایک انڈر کنسٹرکشن گھر میں کچھ دیر کے لیے پناہ لی اپنا لنچ کیا اور موسم کو انجائے کیا اور کچھ دیر ارام کرنے کے بعد ہم نے اپنے سفر کا آغاز دوبارہ کیا آپ کو بتاتا چلوں کہ بیرن گلی سے ڈگری بنگلہ کا سفر تقریباً بارہ کلومیٹر بنتا ہے ہماری ٹیم ہم سے غائب ہو چکی تھی ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہماری ٹیم ہم سے آگیا ہے ایک پوائنٹ ہے جی جہاں سے دو ڈیفرنٹ رستے جا رہے ہیں ایک یہ سٹریٹ نیچے جا رہا ہے ایک یہ لیفٹ سائٹ پر جا رہا ہے تو میرن جانی تقریباً اس سائٹ پر آ رہی ہے تو میرن جانی کے بلکل اپوزیٹ ڈگری بنگلہ ہے تو ہم اس لیے یہاں ٹریک فالو کریں گے اب بھی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کافی نسدیک پہنچ چکے ہیں ڈگری بنگلہ کے لیکن we are not sure کیونکہ اس سائٹ سے ہمارا پہلا ٹریک ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہم وہاں سے آرہے ہیں جی ٹریک کر کے بڑی خوبصورت جگہ آئی ہے چھوٹے چھوٹے میڈوز ہیں پینورامک ویو دکھاتے ہیں کشمیر ویلی کا اس ہم نے کشمیر ماؤنٹینز ہے ٹھیک ہے یہاں سے آگے ہمیں فریش سنو مل رہی ہے which means کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں برکباری ہوئی تو یہ سامنے ایک ڈیفرنٹ درخت آپ کو نظر آرہا ہے اس کو لوکل زبان میں بولتے ہیں بروئی جب آپ میراجانی سائٹ سے ڈگری بنگلہ آئیں تو جیسے ہی آپ کو بروئی کا درخت نظر آتے ہیں تو it means آپ ڈگری بنگلہ کے ایک کلومیٹر کے ریڈیس میں پہنچ چکے ہیں تو جیسا کہ ہماری بیرنگلی سائٹ سے فرس ٹائم تھی تو بروئی کے درخت ہمیں نظر آگئے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ڈگری بنگلہ کے ایک کلومیٹر کے ایریا میں پہنچ چکے ہیں اس ریزروڈ فورسٹ ایریا میں ٹریک کرتے ہوئے آپ کو سینکڑوں سال پرانے درخت نظر آئیں گے اس ٹریک پر سب سے زیادہ خوشی ہمیں اس وقت ہوئی جب ہم نے جنگلات کی کٹائی نہ ہونے کے برابطے کی ناظرین تو آخر کار ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے جس کا ہمیں شدت سے انتظار تھا یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ یہ دو رستے ملتے ہیں بیرنگلی والا رستہ اور میرنجانی والا رستہ یہ جو رستہ آ رہا ہے یہ میرنجانی والی سائٹ سے ہو کے آ رہا ہے تو آخر کار ہم اپنی منزل یعنی کہ ڈگری بنگلہ پہنچ گئے بیرنگلی سے ڈگری تک پہنچنے کے لیے ہمارے ساڑھے پانچ گھنٹے لگے نارمل حالات میں آپ کے چار سے ساڑھے چار گھنٹے لگ سکتے ہیں تو ہمارا ٹائم زیادہ لگنے کی وجہ بارش، اولے اور برف تھی جن کی وجہ سے راستے میں بہت زیادہ فسلن تھی لیکن اس بارش اور برف نے یہ راستے کے منظر کو چار چاند لگا دیئے ناظرین پیش خدمت ہے ڈگری بنگلہ جسے دیکھنے کے لیے ہم نے یہ سارا سفر تیہ کیا کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہم نے پانی کے چشمے کی طرف روح کیا جو کہ بنگلہ سے تقریباً پندرہ منٹ کی مصافت کر رہا یہ جوڑی وٹیوں کا پانی ہے آزمے کے لیے بہت اچھا ہے دوسری سائٹ سے بہت خستہ حالت میں ہے تو ابھی یہاں پہ آج کافی گروپس آئے ہیں تو دھویں آپ کو نمبر آ رہے ہیں یہاں کوئی یہاں پہ کوکنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے برک پڑی بھی ہے اور یہ وہ سائٹ ہے ڈگری بنگلے کی جہاں پہ ہم نے سٹیک کیا ہے تو یہ بھی کافی پانے ہٹس بنے ہوئے ہیں یہاں پہ تین رومز ہے سبح کے ساتھ بجھ رہے ہیں اور ہم ڈگری بنگلے پہ کھڑے ہیں ساری رات بارش اور ابھی بھی کم دبندی ہو رہی ہے موسم بہت تھنڈا تھا دو آزار پانچ کے زلزلے کے بعد ٹورزم ڈپارٹمنٹ اور آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ کی ناہیلی کے وجہ سے ڈگری بنگلہ خستہ حالت کا شکار ہے اور یہاں آنے والے ٹورز بھی اس کی تباہی میں مزید اضافہ کرتے ہیں جو کہ امارتی لکڑی کو جلا کر خاک کر رہے ہیں اگر اس امارت پر توجہ نہ دی گئی تو بہت جلد یہ ایک ملبے کا ڈھیر نظر آئے گی حالت ہر چیز کی یہاں پر بہت خستہ ہو چکی ہے جس کو حکومت کا کام ہے کہ اس پر کوئی نظر آسانی کریں اور اس کی حالت کو بہتر بنایا جائے کیونکہ یہ ہمارا ایک اساسہ ہے اور اس کو بچانا ہمارا فرض ہے ایچ ساتھ خو ہمارا آپ کو چیز منک لگ affected جی تیز سٹی تو ابھی ہم اپسی ساتھ کر رہی ہے ہمیں اپس اٹھا کر رہے ہیں سفر تہہ کیا تھا اب آپ سے ہم اس طرح کریں کہ ہم یہاں سے جائیں گے میرن جانی اور میرن جانی سے ہم نتھگلی پھر وہاں سے اپنا باج جائیں گے تو آپ سے بھی ہمارا تقریباً یہ سفر ہوگا چار ساڑے چار گھنٹے کا ٹھیک ہے بہت اچھا ٹریک ہے یہ بھی میرن جانی تک بالکل آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی سیدھا سیدھا ٹریک ہے وہاں سے پھر میرن جانی ٹاپ تک پندرہ سے بیس منٹ کی میکسیمال سٹیفنس ہے تو اس کے بعد آگے آپ نے نی چاہے بارش ختم ہو گئی ہے ہوا چل رہی ہے تو ابھی ہم سٹارٹ کریں گے اپنا ٹریک ہماری ٹیم تھیار ہے نکلنے کے لیے تو راستے میں انشاءالا آپ کو کچھ اچھے ویوز دکھائیں گے